سو ہیلو گائیس کیسے ہیں آپ سو گائیس ٹرین میں تو آپ نے بھی کبھی نہ کبھی ضرور سفر کیا ہوگا پر گائیس کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آخر کیوں ٹرین کے آخری ڈبے پر ایکس کا نشان ہوتا ہے اور گائیس کیا آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ ٹرین کی پٹرے اوپر بہت سارے بڑے بڑے پتر ہوتے ہیں آخر ان کا کام کیا ہوتا ہے بھارت کی سب سے مہنگی ٹرین آخر کون سی ہے سو گائیس آپ اپنے موبائل فون کو کس کر پکڑ لیجئے گا کیونکہ گائیس اس ویڈیو کا سفر بھی ٹرین کی طرح ہی کافی مزدار اور رومانچک ہونے والا ہے سو چلی گائیس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ون سو گائیس جب بھی کوئی ٹرین پلیٹ فارم پر آتی ہے تو اس کے آخری ڈبے پر ایکس کا نشان بنا ہوتا ہے جو یہ اس بات کو درشاتا ہے کہ یہ اس ٹرین کا آخری ڈبہ ہے پر گائیس اگر کوئی ٹرین پلیٹ فارم پر آئے اور اس کے آخری ڈبے پر ایکس کا نشان نہ بنا ہو تو یہ اس بات کا سنکیت ہوتا ہے کہ ٹرین کے کچھ ڈبے پیچھے ہی رہ گئے ہیں تب کرمچاریوں دوارہ سبھی ٹرین کو روک دیا جاتا ہے جسے سے کوئی درگٹنا نہ ہو نمبر دو سو گائیس آخر کیوں ٹرین کی پٹریوں پر بہت سارے پڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں سو گائیس بتا دے کہ جب بھی ٹرین پٹریوں سے گزرتی ہے تب پٹریوں میں کافی تیز وائبریشن ہوتی ہے جسے سے یہ پتھر پٹریوں کے نیچے لگے لکڑیوں کے بیس پر فس جاتے ہیں جسے سے یہ بیس اپنی ستیتی سے ہلتے نہیں ہیں اور اپنی ہی جگہ پر رہتے ہیں نمبر تھری سو گائیس بات کرتے ہیں سب سے مہنگی ٹرین کی سو گائیس بتا دے کہ مہاراج ایکسپریس بھارت کی نہیں بلکہ دنیا کی سب سے مہنگی ٹرینوں میں سے ایک ہے یہ ایک چلتا فرتا فائف چار ہوتل ہے اس ٹرین کا کرایہ قریب دو لاکھ سے شروع ہو کر تقریباً پندرہ لاکھ روپے تک ہے اس ٹرین کا کھانا پنا کافی لزیز اور بہترین ہوتا ہے جسے سونے اور چاندی کے برتنوں میں پروسہ جاتا ہے سو گائیس آپ ٹرین میں اب تک کہاں سفر کرنے گئے ہو ہمیں کومنٹ کر کر ضرور سے بتائیے گا اور گائیس اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چالن کو سبسکرائب جو سے کر دیجئے گا اور گائیس اگر آپ ایسی ہی اور امیزنگ فیکٹس کی ویڈیو سے دیکھنا چاہتے ہو تو نیچے دیگی پلیلیس سے دے سکتے ہو سو گائیس اب ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں